وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُونَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر میرے پیارے بہن بھائیو آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ نظرِ بد کیسے لگتی ہے اور نظرِ بد کی چاند علامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے نظرِ بد جادو جنات عصیب ان سب چیزوں میں سے سب سے خطرناک چیزوں ہیں میرے پیارے بہن بھائیو نظرِ بد ہے اور یہ نظرِ بد انسان بھی لگاتے ہیں جنات بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر جنات کی نظرِ بد کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جو چینل کے اوپر پڑی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنات نظرِ بد کیسے لگاتے ہیں اب چند اس کی علامات کے بارے میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظرِ بد ہوتی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نظرِ بد ایک نوجوان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور اس کا امپیکٹ پیارے بہن بھائیو فوراں ہوتا ہے جیسی نظرِ بعد لگتی ہے فوراں بندہ بیمار ہو جاتا ہے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ پارٹی سے آتے ہیں گھر آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں سر میں درد شروع ہو جاتی تکلیف ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات بچوں کی ہم اب تعریف کر دیتے ہیں کسی جگہ پر کسی پلیٹ فارم کے پر ہاں بھی بچے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے بچے نے اس دفعہ اتنے اچھے مارکس لیا تو فوراں وہ بچہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ پڑھائی سے اس کا دل اکتا جاتا ہے پڑھنے سے اس کا مطلب دل نہیں لگتا اور پڑھائی میں ایک دم سے ان کا ریزرٹ جو اچھا آ رہا تھا ایک دم سے برانہ شروع ہو جاتا ہے میرے پیارے بہن بھائی اتنی جلدی یہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے نظرِ بعد کے اسی طرح دو صحابیوں کا واقعہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک صحابی نہا رہے تھے اپنے کپڑے اتار کے شرٹ اتاری ہوئی تھی تو نہا رہے تھے تو ایک اور صحابی وہاں سے گزرے صرف انہوں نے اتنے ہی کہا تھا کہ اس کا جسم کتنا پیارا ہے جیسے ایک نوجوان دوشیسہ دوشیسہ سے بھی زیادہ پیارا جسم ہے اس بندے کا تو صرف یہ الفاظ کہے تھے تو وہ اسی وقت صحابی بیمار ہو گئے تھے تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کہ نظرِ بَد کا کیسے پتا چلتا ہے کہ نظرِ بَد ہے اس بندے کو تو پیارے بھائیوں حضرت علیہ رضی اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب آپ کسی بندے کو دیکھتے اس کے رنگ اس کے چہرے کی رنگ جو ہوتی ہے وہ پیلی ہو یعنی کہ تبدیل ہو نارمل پیلی پلاہٹ پر اس کی رنگت ہو تو سمجھو اس کو نظرِ بَد لگی ہوئی ہے تو پیارے بہن بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظرِ بَد لگی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظرِ بَد کس نے لگائی تھی خوریش کا ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ نظرِ بَد لگانے کے لیے بڑے مشہور تھے یہ لوگ نظرِ بَد لگاتے تھے اس میں پیارے بھائیوں ان قبیلے کے لوگوں نے جب نبی ان میں سے ایک خاص فرد تھا جس کی نظرِ بَد جس کو بھی وہ دیکھتا تھا حاصل تھا بہت اور جب وہ دیکھتا تو تو لازم بھی اس کی نظرِ بَد لگتی تھی اس بندے کو بلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے اور جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائی تو پھر نظرِ بَد کا علاج جو کیا تھا وہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نے ایک دعا پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دمِ جبریل بھی کہا جاتا ہے اس کو اس دعا سے پھر نبی کریم صلی اللہ یہ دعا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی اور اس دعا سے پھر انہوں نے دم کیا اور اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی اور پیارے بہن بھائیو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں گا آپ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے حضرت حسنہ حسین کے اوپر بھی دم کرتے تھے دعا پڑھ کے نظر بد کی پھر بعد میں جب اخلاص اللہ تعالی نے فلق اور ناس اتاری نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فلق اور ناس آگئی تو اس کے بعد میں نے ہر طرح کی جتنے بھی اذکار میں کرتا تھا نظر بد کے لیے یہ چیزیں وہ میں نے چھوڑ دی میں صرف فلق اور ناس پڑھتا تھا کیونکہ فلق اور ناس کے اندر جادو کا علاج بھی ہے پیارے بہن بھائیو حسدین کا علاج بھی ہے پیارے بھائیو رات کے شر کا علاج بھی ہے اور جادو کا علاج بھی ہے نظر بد کا علاج بھی ہے یعنی کہ فلق اور ناس ایک ایسا مکمل ہمارے پاس الحمدللہ ایسی مکمل آیات یہ ایسا مکمل فارمولا ہے اگر الحمدللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تو ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں نہ جادو اثر کرے گا آپ کے اوپر نہ جنات کی نظر لگے گی اللہ کے حکم سے صبح و شام فلق ناس تین تین دفعہ پڑھیں آپ صبح و شام کے ذکار کے اندر پڑھیں اور فجر کے بعد اور ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھیں فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ پڑھیں آپ ہر طرح کے شر سے بچ جائیں گے آپ میرے پیارے بہن بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اتر آئیں تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا میں پھر انہی کو پڑھتا تھا کیونکہ یہ ہر چیز کے لئے کفائیت کر جاتی ہیں تو آپ اخلاص فلق ناس تینوں کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی ہو جائیں گی اچھا اب اس کی علامات کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ جو نظرِ بد کی علامات ہیں وہ کون سی ہیں پیارے بہن بھائیو جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی اکثر پیشنٹ بھی ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آنکھوں کے آگے اچانک اندھیرہ بالکل انسان صحیح بیٹھا ہے اچانک سے اندھیرہ آ جاتا ہے آنکھوں کے آگے یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اچھا اسی طرح کانوں کے اندر سے بڑی تیزی سے گرمائش نکل دی گرم ہو جاتے ہیں کان وہ تیز گرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے اور اسی طرح چکر آ جاتے ہیں واز اوقات جب نظر لگتی ہے بندے کو تو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اچانک سے سر میں دھرد شروع ہو جاتا ہے اور تیز تکلیف تیز درد شروع ہو جاتا ہے سر میں ٹھیک ہے اسی طرح سستی اور کہلی پڑ جاتی ہے جماعیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات نظرِ بعد جو لگتی ہے بندے کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مطلی آتی ہے یعنی کہ وومیٹ آتی ہے لیکن جب وہ وومیٹ کرتا ہے وومیٹ ہوتی نہیں ہے بعض اوقات پانی نکلتا ہے وومیٹنگ مو بھار کے صحیح طریقے سے اندر سے نہیں نکلتی ہوتی نہیں یعنی کہ ایسی فیلنگ بھی اس کو ہوتی ہے یہ بھی نظرِ بacey کی نشانیاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نظرِ بعد انسانوں کی ہو اور جنات کی ہو مطلب جنات کی بھی نظرِ بے لگ سکتی انسان کی بھی نظرِ بے لگ سکتی اور بعض اوقات انسان کو اپنی بھی نظرِ بت لگ جاتی ہے تو پیارے بھائیوں یہ نظرِ بacey کی چانب نشانیاں اور بھی اسی طرح بعض اوقات عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اچانک سے عورتوں کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح مو پر دھانے نکل آتے ہیں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی یہ بھی نظر آباد کی ایک نشانی ہے اسی طرح بندے کو ہر وقت غصہ آتا ہے غصے کے مطلب کیفیت سی ہو جاتی ہے اچانک سے غصہ آتا ہے اسی طرح ایک میاں بیوی کا ریلیشن چل رہا ہوتا ہے میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور اچانک سے ان کے اندر لڑائی جگڑے پڑ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ جگڑے شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان کے درمیان دوریاں فاصلے بھڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات نظر آباد سے انسان کی ہم بستری بھی ختم ہو جاتی ہم بستری بھی رک جاتی ہے میاں بیوی ہم بستری نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اسی طرح نفرت ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے جسم کے اوپر سرخ دانے نکل آتے ہیں یہ بھی نظر آباد کی نشانی ہے اور دل کا بے چین رہنا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے بندے کا اور اچانک سے بندے کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اچانک سے کاروبار رک جاتا ہے ٹھپ ہو ہو جاتا ہے بلکل کاروبار بند ہو جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھائی میں بڑا اچھا ہے ہر چیز بلکل سمودھ چل رہی ہوتی اس کی اور اچانک سے اس کی پڑھائی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا کتابوں کے پاس نہیں جاتا دور ہو جاتا ہے بعض اوقات نظر بد لگتی ہے بندہ بنمازی ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز چھوڑ جاتا ہے ٹھیک اب یہ ساری چیزیں ان میں سے ایک دو کو نہ لیں زیادہ ساری اگر علامات آپ سے مطلب مور دن تھری اور فور مطلب ان میں سے آپ کے اندر ہیں آپ سمجھتے کہ یہ نظر بد کے سمبلز ہیں اسی کے سمٹمز ہیں تو فوراں آپ نے اس کا علاج کرنا ہے پیارے بھائیو اس کے علاج کے بارے میں ہم آپ کو بتاتا جاؤں پہلا علاج تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج ایک صحابی کو بتایا تھا وہ کہ وہ دوسرے جس کا نظر بد لگیا اس کے غسل کا اور وضو کا اور مکمل غسل کا پانی لے اور اس پانی کو اس بندے کے اوپر انڈیل دیا جائے مکمل غسل سے مراد کے بندے کا جو مکمل ہم غسل کرتے ہیں ایک ایک جسم کے پور کا پانی جو آپ ہاتھے اگر مطلب اس کو کسی ٹپ میں جمع کر لیں اس میں انسان کے مطلب انڈر آمز کا بھی ہوتا ہے اپنی سطر سے نیچنی جگہ جو ہے یہ ساری سارے کا پانی لینا ہے مکمل پانی مکمل غسل کا اس کو پورے کے پورے پانی کو اس بندے کے اوپر ایک ہی دفعہ سارے کو انڈیل دیا جائے اس سے بھی اللہ کے فضل سے نظرے بعد اتھر جاتی ہے اب بعض اوقات نہیں پتا چلتا یار کس کی نظرے بات لگی ہے تو پھر آپ کسی بھی گھر کے اگر امی ابو زندہ ہے ماشاءاللہ حیات ہیں تو ان کا پانی لے لیں دونوں کا اس کو دونوں کا اکٹھا گھر کے اس بندے کے اوپر سے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے اوپر سے اللہ کے فضل سے انڈے لیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سے اگر والدین حیات نہیں ہے آپ کسی بھی گھر کے اندر سے یا کوئی ریلیٹیو ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے ذکر و ذکار کا پابند ہے شریعت کا پابند ہے اس کا پانی لے کے اس سے بھی حصل کر سکتے ہیں س پھر ساتھ اس کے اخلاص فلق ناس پڑھیں اس سے بھی اللہ کے فضل سے نظرِ بعد ختم ہو جاتی ہے اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں بسم اللہ ہی ارکیق ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے کچھ نظرِ بعد کی دعائیں انشاءاللہ یہ ساری دعاوں کو ملا کے آپ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی نظرِ بعد ختم ہو جاتی ہے سب سے بیسٹ وی جو اس کا ہے وہ آپ پانی لیں کسی بھی نیک بندے کا نمازی پریہیزی بندے کا پانی اپنے اوپر سے انڈے لیں اس سے نظرِ بعد اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی اور اخلاص فلق ناس کو کسر سے بڑے تیس دفعہ پڑھ لیں ہنڈر ٹائمز پڑھ لیں اور اس کو پانی کے اوپر تھتکار کے اور اسی طرح اپنا زیتون کے تیل پہ بھی تھتکار لیں اور بیری کے پتوں پہ بھی تھتکار کے اس پانی سے نہائیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دو دن کریں تین دن کریں اس سے بھی نظرِ بعد اتر جائے گی آپ کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لیکن یہ اچانک اثر کرتی ہے اب اس سے بچا بھی جاتا ہے بچ کو شام کی اذکار کرتے ہیں صبح جب ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد تین دفعہ اخلاص فلق ناس پڑھ لیں اور اسی طرح مغرب کے بعد تین دفعہ پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ جادو سے بھی بچے رہیں گے آپ نظرِ بعد سے بھی بچے رہیں گے آپ کو کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا نہ کوئی جن آپ کو تنگ کر سکے گا اللہ کے حکم سے یہ اتنا ٹکڑا حصار ہے جب ہم یہ اخلاص فلق ناس اور آیت الگرسی ساتھ پڑھ لیتے تو ہر چیز کے شرط سے ہم اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور جتنی مرضی کوئی نظر لگا لے آپ کے اوپر میرے پیارے بہن بھائیو نظر نہیں لگے گی ہماری اس ویڈیو کو قائلی آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ